موسیقی تو میں وہاں پہ چھوڑ کی آیا ہوں تو ابھی جناب انہوں کی کول آئی ہے وہ پہنچنے والے ہیں اس وقت میں جا رہا ہوں ان کو لینے تو ان کو واپس لے کے آتا ہوں تو پھر تقریبا مجھے جانا پڑے گا میری سیسٹر کا پیپر ہے تو اس کو لے کے جانا پڑے گا حاصل برگر کے لئے تو پہلے جناب چلتا ہوں میں جا کے ان کو لے کے آتا ہوں پھر گھر پہنچتے ہیں گھر پہنچ کے پھر دیکھتا ہوں کہ جناب کہ میں جاتا ہوں یا بھائی جاتا ہوں تو اگر میں جاتا ہوں پھر جناب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے آگے کی ویڈیو تو جلے جناب سب سے پہلے میں جا کے بھائی لوگوں کو لے کے آتا ہوں تو تب تک آپ تو ویٹ گئے آن جی تو گائز میں اس وقت نکل چکا ہوں راستے میں ہوں ابھی بھائی لوگوں کی کول آئی ہے کہ وہ جناب اس وقت آٹے پہ اوپر جوکی ہیں تو مجھے جلتا جلتا ہوں میں جلدی سے وہاں پہ پہنچتا ہوں تو وہاں پہ پہنچ کے ان کو لے کے جیسے گھر پہنچتا ہوں تو پھر میں آپ کے ساتھ کی ویڈیو شیئر کروں گا جناب میں ان کو لے کے اس وقت پہنچ چکا ہوں جلدی سے پہنچتے ہیں بھائی لوگوں کے پاس سنجی تو گائز اس لکھ میں بھائی لوگوں کو لے کے گھر پہنچ چکا ہوں تو اب نیکس دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ آیا کہ پپر دروانے کے لئے میں جاتا ہوں وہ ابھی دیر ہے وہ واگ جاتا ہے تو پھر پتہ چلے گا اگر میں گیا تو بھی بتائیں گے اور اگر نہ گیا تو بھی آپ کو بتائیں گے تو چلے جناب تب تک کلیے آپ کو بیٹ کریں ہم بھی بیٹ کریں تو ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد تو گائز فائنلی میں اس وقت نیکل جگہوں حاصل پور کے لئے میری سسٹر کا پیپر ہے تو میں جناب ان کو پیپر دلوانے کے لئے جا رہا ہوں تو اس وقت ہم راستے میں تو جناب ابھی پہنچ چکے ہیں ہم پاپ پہ پیٹرول دلوان ہے بائک میں پیٹرول بہت ہی کم ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہیں سے دلوال ہیں یہ نہ پھر راستے میں کہیں بائک رک جائے تو پہلے پیٹرول دلوالوں میں تو جناب فائنلی پیٹرول پاپ سے نیکل چکے ہوں تو سب سے پہلے ہم نے پہنچنا ہے کائم پور تو جیسے کائم پور پہنچتے ہیں تو جناب پھر بتاتا ہوں تو جناب اس وقت ہم کائم پور پہنچ چکے ہیں تو کائز فائنلی کائم پور میں انٹر ہو چکے ہیں یہ کائم پور کا جناب بڑا ہے تو آج یہ راش بہت کم ہے پہلے بہت تینشن ہوتی ہے یا اور جہاں کی سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ جس کا جدر دل کرتا ہے ادھر ہی موٹھا کے چل دی دیتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر تو بس آج شکر ہے راش بہت کم ہے تو ویڈیو شکر ہے اچھے سے بن رہی ہے پہلے تو بہت زیادہ راشوہ کرتا تھا پر شکر ہے آج راشوہ بہت کام ہے تو یہ جناب اس وقت میں پہنچ چکا ہوں کائم پور اور تحصیل حاصل پور کا یہ تھانہ ہے تو جناب کائم پور کا تھانہ پر کائم پور سے تقریبا پانچ کلومیٹر آگے ہے پر شمار کائم پور میں ہوتا ہے اور جناب اس کے بعد یہ ہے چولستان سارا حاصل پور میں چولستان ہی ہے اور جناب سردیوں میں بہت زیادہ سردی اور گرمیوں میں بہت زیادہ یہاں پہ گرمی ہوتی ہے تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے یہاں پہ گزرنے سے سارا چولستان ہے اور اس کے بعد جناب یہ حاصل پور کا پیٹرولنگ کا تھانہ ہے جو کہ حاصل پور سے کافی پیچھے بنایا ہوئے کافی پیچھے ہے تقریبا چھے کلومیٹر پیچھے ہے پرنام حاصل پور کا یہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے جناب دانے سکول کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ یار اپنی ویوز کو حاصل پور کا دانے سکول دکھاؤں گا تو بس آج گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلو کیوں ہونا اس کی ویڈیو بنا لیجے اور اپنی ویوز کے ساتھ شیئر کروں تو یہ بھی لگ بھگ تقریبا حاصل پور شہر سے دقریبا چھے کلومیٹر پیچھے ہے اور اس کے بعد جناب اس سے آگے جناب ہم پہنچ چکے ہیں یہ حاصل پور کی عدالت ہے جو کہ یہ بھی تقریبا ساڑھے پانچ کلومیٹر سے چھے کلومیٹر پیچھے بنائی ہے انہوں نے شہر سے کافی پیچھے ہٹ کے سارے چیزیں بنا رہے ہیں اور یہ جناب اس کے عدالت کا گیٹ ہے تو انہوں نے اس لئے پیچھے کر دی کیونکہ حاصل پور میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہاں پہ رش نہیں ہوتا ہے اس لئے انہوں نے پیچھے ہٹھا دی ہے تو یہ جناب فائنلی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں حاصل پور کے ڈگری کالج تو یہ ہماری تحصیل حاصل پور کا بہت ڈگری کالج ہے جہاں پہ کامریس کالج اور ڈگری کالج ایک ہمارت میں چل رہی ہیں تو یہ حالات ہیں جناب فائنلی ہم حاصل پور شہر کے اندر انڈر ہو چکی ہیں یہ جناب شہر کے اندر کی انڈری ہے جناب تو جناب انڈری ہے اس لئے رش کافی کام ہے اور جناب برات بھی جا رہی ہے دیکھیں اور یہ ہمارے حاصل پور شہر کا پہلا چھوک ہے جس کو کہتے ہیں جناب دربار چھوک یہ ہم دربار چھوک پہ پہنچ چکے ہیں سکاج فائنلی ہم حاصل پور کے لاری اڈے پہ پہنچ چکی ہیں رش کافی زیادہ نظر آ رہا ہے بہت زیادہ رش کیونکہ لاری اڈے ہے لاری اڈے پہ رش ہمیشہ بہت زیادہ ہی ہوتا ہے تو ویڈیو بنانا کافی مشکل ہو رہا ہے بٹ کوئی نہیں میں نے کہا چلو جو بھی بنتی ہے وہ بنائی لیں تو یہ ہے جناب بھاتک اور بھاتک پہ بھی بہت زیادہ رش ہے پہلا تو نہیں ہوتا تھا آج کافی رش ہے تو اگر رش نہ ہوتا تو پھر انشاءاللہ ویڈیو کلیر کر کے بناتے ہیں بٹ رش بہت زیادہ ہے اس لیے صحیح سے نہیں بن رہی چلیں میں نے کہا جتنا ہو سکتا ہے اتنی بنا دیں انشاءاللہ نیکس ٹائم بنائیں گے ویڈیو اچھے سے ویڈیو بنائیں گے کوشش کریں گے اچھے سے اچھی ویڈیو بنیں تو یہ جناب ہم بھاتک کروس کر چکے ہیں اس وقت تو گائز ابھی میں نے پیپر دینے کے لیے آیا تھے تو سسٹر کو میں نے سکول پہ چھوڑ دی ہے وہ انشاءاللہ پیپر دینے کے یہ باقی انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں آنکھیں چاکر میں کئی بات جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو جہاں پہ جاتا ہوں پھر ملتا ہوں میں آپ سے وہاں پہ پھر دالتے جہاں رہا ہوں گے آپ کے پیچھے تو گائز فائنلی میں سسٹر کو سکول چھوڑ کے پیپر کے لیے جہاں پہ انہوں نے پیپر دینا تھا تو یہاں پہ میرے ایک دوست تھے ان کی کمپوزنگ کی شہر پہ تو میں جناب پہنچا ہوں ادھر دوست کے پاس ابھی میں ادھر دوست کے پاس ہوں تو ان کا نام میں جناب فرمان بھئی فرمان بھئی اس وقت بنا رہے ہیں کسی کے شادی کا کارڈ مہندی کارڈ ہے تو جناب وہ مہندی کا کارڈ کو اس وقت ڈیزائن کر رہے ہیں دیکھیں کافی ٹائم سے لگے ہوئے ہیں ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ ڈیزائن کرنا کوئی تنا ہی ہزی کام تو ہوتا نہیں ہے کافی مشکل کام ہے ابھی تک لگے ہوئے ہیں مجھے بھی کہاں پہ بیٹھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے بہت ابھی بھی لگے ہوئے ہیں دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے ان کو جی تو ابھی میں اس وقت پہنچ چکا ہوں یہ پارک ہے ادھر تو پہلے ایک دوست کے پاس گیا تھا اس کی کمپوزنگ کی کمپوزنگ کی کمپوزنگ کی شاپ اس سے مل کے ابھی میں پہنچ ٹائم پارک میں تو بجید ابھی بائک کا ٹوکن لگوانا ہے ٹوکن والا نہیں ہے ٹوکن لگوانا کے پھر آپ اندر جاتا ہوں اندر جا کے بیٹھتے ہیں پھر اندر جا کے انشاء اللہ آپ سے جاکشن لگاتے ہیں چلیں پہلے ٹوکن والے کے ویٹ کر لیں ٹوکن لگوانے پھر آپ سے بات کرتے ہیں ٹوکن گائج تو اس وقت میری بھارک کے اندر انٹری ہو چکی ہے ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں ہمیں مجھے جگہ کھاں ملتی ہے جگہ بناتے ہیں اپنے بیٹھنے کی اور چل کے بیٹھتے ہیں کہیں نہ کہیں یار آئے تو رش بھی بہت زیادہ ہے تو جگہ بنانا کھڑا مشکل ہے پر کہیں نہ کہ یہ بن جائے گی تو چلیں پہلے جگہ بناتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آپ سے دیکھیں گائج تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج پارٹ کے اندر رش بہت زیادہ ہے زیادہ تر بینچز میٹی سے بہت خراب ہوئے پڑے ہیں اور اگر کچھ بچے ہیں تو دھوب میں پڑے ہیں اور کچھ لوگ ان پر بیٹھے ہیں اور کچھ نیچے بیٹھے ہیں چلیں ادھر ایک بچوں کا پلے گراؤنڈ ہے یعنی کہ جھولے لگے ہیں میں ادھر چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ والا کس طرح کا ہے وہ بس چلا کرے ہیں ٹھوٹھا کو چل کے دیکھتا ہوں میں کہ کس طرح پڑے ہیں جی تو پھائنلی ایک بیٹھ ملکے ہیں جہاں پہ میں بیٹھ گیا ہوں یہ ساپ دی ہے پہلے تو ایک لڑکا بیٹھتا تھا ابھی اٹھتے چلا گیا ہے تو اگر اپ لنچ ملکے ہیں باقی تو جہاں جگہ بھی نہیں ہے حالت بہت زیادہ گھر آتا ہے چلیں یہاں پہ تھوٹھے گھر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد کسی دوست سے کونٹیکٹ کرتا ہوں یار کس سے بات ہوتی ہے تو پھر جا کے اس سے ملاقات کرتا ہوں کر نہیں ہوتی تو جب تک پیپر ختم نہیں ہوتا یہیں پہ بیٹھتا ہوں تب تک لیٹ کرتا ہوں چلیں تو اگر دوست سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ سے ملاقات کریں گے اگر نہیں ہوتی تو انشاءاللہ جیسے پارک سے نکلیں گے تو اپنے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جناب میں یہاں سے نکل جاؤں اپنے لاز میں چیئے پہ بیٹھوں تھوڑا ٹیسٹ کرتا ہوں کیونکہ تھک گئے ہوں یار سفر کافی زیادت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج شبہ سیڈیوٹی سے آیا ہوں سجھ بتاؤں پوری دن میں صرف ایک گھنٹہ سو جاؤں اور ٹائم ہی نہیں ملا دوبارہ سونے کو تو چلیں کوئی نہیں دیکھا جائے گا آج رات کیا سینوٹ ہے ہمارے ساتھ میند کتنی آتی ہے تو چلیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو ابھی ادھر ریسٹ کرتا ہوں میں اس کے بعد جیسے یہاں سے نکلتا ہوں تو پھر بات کرتے ہیں آج جی گائز تو میں ابھی پارک سے نکل کے جا رہا ہوں سکول کی طرف کیونکہ پیپر تقریباً ختم ہونے والا ہے تو اس لیے میں نے کہا چلو تھوڑا بندہ ٹائم سے پہنچ جائے وہاں پہ زیادہ لیٹ نہیں کرنی چاہیے تو یہ نہ ہوگی پھر ہم لیٹ ہو جائیں میں پھر سسٹر جو ہے وہ باہر نکل کے جناب ویٹ کر رہی ہو ہمارا کہ یہاں آپ کی دربائی رہ گئے تو بس ابھی میں جا رہا ہوں ادھر ہی باقی مزید جناب گیٹ پہ پہنچ کے آپ سے ملتا ہوں جناب اوکے تو ملتے ہیں پھر گیٹ پہ بندی سپائز میں سکول کے گیٹ پہ تو اب باہر انتظار کر رہا ہوں بے پوک کٹا ٹائم لگتا ہے باہر آنے میں تو جیسی آتے ہیں پھر ہم نکل جائیں گے گٹ کو اور اس لیے باق آج کے بھی لوگ ہم یہیں پہ انڈ کریں گے کیونکہ نیکس ٹم بنا نہیں سکیں گے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل پہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ بکس میں کومنٹ کریں اور دسکرپشن میں یار فیس بس پیس کا لنک دیا اس کو لازمی پولو کریں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو بھی ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو اپنے بھائی سے ربان حیدر کو دیں حاضر کہ اللہ حافظ موسیقی